السلام علیکم اللہ ٹی وی میں خوش آمدید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کی ریاست منیپور میں مردوں کے ایک حجوم کے ہاتھوں دو خواتین کی برہنہ پریٹ کے ہولناک واقعے میں پولیس کے قدار پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں چار مئی کو پیش آنے والے اس واقعے کی ایک ویڈیو بودھ کو وائرل ہوئی اور عالمی سطح پر غمہ وسے کا باعث بنی جمعیرات کو پولیس نے اجتماعی زیادتی کا مقدمہ کھول کر چار افراد کو گرفتار کیا اور کہا جلد وہ باقی گرفتاریاں بھی کریں گے لیکن بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہیں کاروائی کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا 26 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں مردوں کے گروپ کو دکھایا گیا ہے جس میں کچھ پندرہ سال سے کم کے دکھائی دے رہے ہیں نسلی کوکی زو قبیلے سے تعلق رکھنے والی خواتین کو چھیڑتے ہوئے اور جنسی طور پر ان پر حملہ کرتے ہوئے ان کو دکھایا جا سکتا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کے مطابق یہ واقعہ چار مئی کو ہندوستان کے شمال مشرق میں انیادی طور پر ہندو میتی اور عیسائی کوکی زو قبیلے کے ترمیان محلق نسلی فسادات پھوٹنے کے ایک دن بعد پیش آیا جس پر ہندو کوم پرست بھارتیا جنتیا پارٹی کی حکومت ہے ویورز پہلے یہ سن لیں کہ اصل واقعہ تھا کیا منیپور کے دو قبیلوں کے درمیان لڑائی چل رہی تھی میتی گروپ ورسس کوکی گروپ چار مئی کو میتی گروپ کے تقریباً ایک ہزار لوگوں نے اسلحہ کے ساتھ کوکی گروپ کے گاؤں پر حملہ کیا چار مئی شام چار بجے پانچ لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگتے ہیں پولیس ان کو ریسکیو کرتی ہے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کو پولیس سٹیشن کی طرف لے جاری ہوتی ہے جو وہاں سے صرف دو کلومیٹر کے فاصلے پر تھا راستے میں یہی میٹی گروپ والے پولیس کی گاڑی کو رکھتے ہیں اور وہ ان پانچ میں سے ایک چھپن سالہ شخص کو موقع پر ہی گاڑی میں سے اتار کر مار دیتے ہیں اور اس کی اکیس سالہ بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں اس لڑکی کا بھائی جو اسے بچا رہا تھا اس کو بھی مار دی جاتا ہے انیس مئی کو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے جس میں اس اکیس سال کے لڑکی کے ساتھ دو اور عورتوں کو سریاں پبلیکلی برہنا کیا جاتا ہے جن میں سے ایک بیالی سالہ عورت کے ساتھ بھی ریپ کیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو بھی مار دی جاتا ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ میٹی گروپ والے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ لنکا میں تم نے ہماری عورتوں کو ننگا کیا تھا اب وہی ہم تمہاری لڑکیوں کے ساتھ کر رہے زندہ بچ جانے والی لڑکی نے یہ بیان دیا کہ پولیس بھی وہاں موجود تھی مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا اس واقعے کو دو مہینے گزر چکے ہیں اور ایک ہزار میں سے صرف ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے پاتھ وہاں کا میڈیا اور مودی حکومت بھی خاموش نماشائی بنی ہوئی ہے جس لڑکی کو برہنا کیا گیا اس کو سریعام مارا پیٹا گیا اس کے جسم کے مخصوص حصوں کو بار بار چھوا گیا اور کوئی بچانے والا نہ تھا ہم سب اس گرونے واقعے کی مضمت کرتے ہیں منیپور کے میٹی گروپ نے جو گھناؤنی حرکت کی ہے اس میں انوالو جتنے بھی لوگ تھے ان کو قرار با کے سزار ملنے چاہیے